سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے پرسنلی میسج کیا ہے اور ان کے پاس ویسے 1.5 ٹن کا ائر کنڈیشنر ہے تو اس میں ان کو مسئلہ ہے لیکن میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ ون ٹن پر ہی میں ان کو ویڈیو بنا کے دے دیتا ہوں تاکہ ان کی ہیلپ ہو جائے گی اور وہ اپنے ائر کنڈیشنر کو اس کے مطابق بہتر کرنے کی یا ٹھیک کرنے کی کوشش کر لیں گے اور اس کے علاوہ آپ سب دوست کو دوستوں کو بھی یہ پتا چل جائے گا اور اگر آپ میں سے کسی کو ضرورت ہے تو وہ بھی یہ کر سکیں گے اور اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ بھی جائیں گے اور یہ جو اس وقت میرے پاس یونٹ کا پی سی بھی ہے تو یہ تین پارٹس میں مشتمل ہے دیکھیں اس کا مین پی سی بھی ہے جو کہ کنٹرول پی سی بھی کہلاتا ہے اس کے بعد اس کا سوچنگ پی سی بھی ہے اور اس کے بعد اس کا ڈسپلی پی سی بھی ہے تو تین اسوں کو یہ مشتمل ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس جو اس وقت یہ پی سی بھی ہے اس کی جو مین سپلائی ہے وہ آتی ہے جی انڈور کو دیکھیں انڈور کو سپلائی آتی ہے اور پھر یہاں سے سوچنگ ہوتی ہے اور یہ دیکھیں سوچنگ ریلے لگی ہوئی ہے تو سوچنگ ریلے سے آؤٹڈور کو سپلائی جاتی ہے تو اس طرح سے یہ آؤٹڈور کو آن کرتی ہے تو اگر آؤٹڈور آن نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ یعنی کہ اگر سوچنگ ریلے تک تو سپلائی آ رہی ہے تو اس سے آگے نہیں جا رہی تو پھر وائرز بگرہ کا مسئلہ ہے اور اگر آہ جو ہے وہ سوچنگ ریلے ہی آن نہیں ہو رہی تو پھر میں آپ کو آگے سارا فنکشن سمجھا دیتا ہوں لیکن جو وائرنگ پہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں اکثر جو لوگ کر جاتے ہیں تو اس پہ آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھئے گا اب بات کر لیتے ہیں جی کہ جب آپ نے سپلائی بالکل کریکٹ لگا دی تو یہاں پہ دو فیوز لگیوں میں ہیں دیکھیں ایک جو ہے وہ ہیڈن ہے اور ایک آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو یہ فیوز 3.5 ایمز کا ہے تو اگر یہ اٹھ جائے گا تو پھر بھی یہ یونٹ کام نہیں کرے گا اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی ایک فیوز لگا ہوا ہے اور یہ نیوٹل پر لگایا گیا ہے اور یہ 3 ایمز کا فیوز ہے اگر یہ بھی خراب ہو جائے تو پھر بھی جو ہے وہ یونٹ کام نہیں کرے گا مکمل طور پہ نہ انڈور کام کرے گا نہ آؤڈور کام کرے گا تو اس طرح سے آپ ان دون فیوز کو چیک کر لیں اگر یہ فیوز بالکل ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی مسئلہ ہے تو پھر ہم نے چیک کرنا ہے جی پاور سپرائی کو کیونکہ یہ سوچنگ نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے اب پاور سپرائی میں چیک کرنا ہے کہ کس جگہ پہ مسئلہ ہے اب فیوز کے بعد جو مزید چیزیں ہم نے سمجھ نہیں ہے وہ سمجھیں گے اس کی پہلے سوچنگ جو ریلے والی پی سی بی ہے اس کو سمجھ لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں پی سی بی میں ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے تو یہ جو ہے مین سپرائی پہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے تاکہ جب یہ انٹر ہو اس میں پاور سپرائی کے لیے تو یہ یہاں سے فلٹر ہو کے جائے اس کے ساتھ ہی لگایا گیا جی زیڈ این آر ہے تو یہ زیڈ این آر کا کام ہے جی یہاں پہ سیفٹی ڈیوائیس ہے اگر ٹو 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 ٹا آئیں گے تو یہ شارٹ سرکٹ ہو جائے گے اور یہ فیوز جل جائے گا اس کے ساتھ ہی ایک ریزیسٹنس ہے اور ایک ڈائیوڈ لگی ہوئی ہے تو یہ ریزیسٹنس اور ڈائیوڈ جو ہے وہ کمیونکیشن آہ وائرز کے لیے ہیں اور اس کی کمیونکیشن جو ہے یہاں سے اس ڈائیوڈ کے تھو ہوتی ہے اور اس کی جو وائرنگ ہے جو مستیبیشی کی آپ نے کیسے کرنی ہے اس کے اوپر ہم نے آلڈی وڈی بنائی ہے تو وہ بھی ضرور دیکھ لیں تو آپ کو اور بھی اچھے سے سمجھ جائے گی اب بات کر لیتے ہیں جی اس کے جو یہاں پہ کچھ وائرز ہیں کچھ انٹر ہو رہی ہے اور کچھ بہر کی طرف واپس آ رہی ہے تو یہاں پہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں تو یہ جو اس کی نمبرنگ دی گئی ہے ایک سے دس تک یہ کنیکٹر میں نمبر ہیں تو دیکھیں یہاں پہ جو پہلا نمبر ہے یہ فیز وائر ہے جو کہ پاور سپلائی کے لیے جا رہا ہے بورڈ کے اندر پس بی کے اندر اس کے ساتھ ہی ٹو اور ٹری خالی ہے اور فور نمبر پہ یہ نیوٹل وائر ہے جو کے اندر ہو رہی ہے اس کے ساتھ یہ جو فائیو سکس سکس نمبر جو وائر ہے یہ جی کمیونکیشن وائر ہے یہ نکل رہی ہے پی سی بی سے باہر کی طرف آکے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہیں انڈور آؤڈور اس کے ساتھ ہی پھر دو پوائنٹ اور خالی ہیں اور نائن اور ٹین پہ جو ہے یہ جو ہے وہ ریلے کو سوچ آن کرنے کے لیے یہاں پہ دو نیگٹیو اور پوزٹیو پوائنٹ لگا ہوا ہے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کونسا نیگٹیو پوزٹیو ہے لیکن آگے چل کے میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا اب اگر آپ کا سوچنگ والا پارٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور بجلی بلکل صحیح آ رہی ہے فیوزز صحیح ہے تو پھر الیکٹرک انٹر ہو جاتی ہے جی یہ پاور پی سی بی میں پاور پی سی بی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مین کنٹرول بھی اسی کے اندر مجود ہے اب اس کا جو سب سے پہلے جو وہ ہے جی لائن فلٹر ہے تو یہاں پہ لائن فلٹر میں الیکٹرک آتی ہے اور اس کے دونوں پوائنٹ پہ یہاں تک ہمیں ٹو 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 ٹ تک یہاں پہ چل جاتی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو اس کی جو فیس سائیڈ ہے جو نیوٹل سائیڈ ہے جو نیوٹل سائیڈ ہے اس کے اوپر دیکھیں ایک ریزیسٹنس لگائی گئی ہے تو یہ ریزیسٹنس ہے جی آہ فائی وارٹ کی ریزیسٹنس ہے اور فور پوائنٹ ایک میں زوم کر لوں تو یہ دیکھیں یہ فور پوائنٹ سیون اومز کی یہ ریزیسٹنس ہے تو یہ ایک فیوز کی ہی طرح کام کرتی ہے اگر کسی قسم کا کوئی فلیکچویشن آتی ہے تو یہ جل جائے گی لیکن اس کی ایک پیسی کافی ہیوی ہے تو پھر بھی لیکن یہ کام کرتی ہے اپنا اگر کوئی مسئلہ آئے اس کے بعد جو سسٹم ہے دیریکٹلی جو ہے وہ ریکٹیفیکیشن میں انٹر ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ریکٹیفائر نہیں لگایا گیا بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ ڈائیوڈز کے استعمال کیا گیا ہے بریج ریکٹیفائر ان سے بیلڈ کیا گیا ہے تو چاروں یہاں پہ ڈائیوڈز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو یہاں سے یہ ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے یعنی کہ جو ایسی بجلی ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے ڈی سی میں اور ڈی سی سے کنورٹ ہوتے ساری اس کا آگے چاہ کے یہاں پہ ایک کپیسٹر لگا ہوئے اور یہ کپیسٹر دیکھیں یہاں پہ یہ کپیسٹر جی فورٹی سیون یو ایف مائکرو فیرڈ اور چار سو پچاس وولٹ کا یہ کپیسٹر ہے تو یہاں پہ انٹر ہوتے ہی یہ جو الیکٹرک ہے یہاں پہ ہمیں اس دونوں پوائنٹ پہ تھری انڈرڈ ٹوانٹی وولٹ تک ہمیں بجلی آنی چاہیے تھری انڈرڈ کی طرح جو ہے وہ ایک ڈیوائس نظر آ رہی ہے لیکن یہ ڈیوڈ نہیں ہے یہ جو ہے لگائی گئی ہے کسی بھی قسم کی اگر فلیکچویشن آتی ہے اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو کہتے ہیں جی ٹی وی ایس ایک طرف اس کے ڈیوڈ ہوتی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اس کا زینر ڈیوڈ ہوتی ہے تو دونوں کے ملاب سے یہاں پر سپائکس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو لگائی گئے اگر کسی قسم کی ہائی جو فلیکچویشن آتی ہے تو یہ اپزورپ کر لیتی ہے اس کو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ فلٹرنگ کے لیے کیپیسٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایل ون دکھا ہوا ہے تو ایل ون جو ہے وہ صرف لائن ہے اور یہ بھی ایز ای فیوز ہی کام کرتا ہے یہ انڈکٹر ہے لیکن ایز ای فیوز کے طور پہ بھی کام کیا جاتا ہے اس سے لیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے ایل ون ون تو ٹریپل ون ہے تو یہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہاں پہ ایک سوچنگ آئی سی ہے تو یہ سوچنگ آئی سی جو ہے وہ میں آپ کو نمبر دکھا دیتا ہوں اس کا ایم پی ایم آئی پی زیرو ٹو فور فور ایس ڈی تو یہ اس کا نمبر ہے تو اگر اس میں مسئلہ آ جائے گا تو آپ کا جو ہے وہ پی سی بھی کام نہیں کرے گا تو اب یہاں پہ میں آپ کو مکمل تفصیل دے دیتا ہوں کہ یہ اس کے چوپر اور یہ سارا کیسے فنکشن کرتا ہے